اسلام ایکام اس میں مونہ این ام پیوٹیشن فرام ملتان تو جی آج ہم کرنے والے ہیں کیپ سٹیکنگ تو جی یہ دیکھ لیں ہمارے ہیرز کلائنٹ کے اور ہم نے سارے بالوں کو پیچھے کی طرف کر کے اس کے بعد اس کے اوپر کیپ چڑھا دی ہے اور بالوں میں کوئی مانگ گا رہا نہیں نکالی سارے بالوں کو ہم نے پیچھے کی طرف کر کے تو کیپ بنا دی ہے اس کے بعد کاشس کی یہ میں نے بلونڈر لیا ہے اس کا ہی والیوم لیا ہے میں نے فورٹی والیوم اس کے ساتھ ہم لوگ کریں گے اور ہم نے کیا ہوتا ہے کہ کیپ جو پناتے ہیں اس کے جو بلو سرکل ہوتے ہیں جس سراخ کے گیت اسی میں سے بال ہم نے نکالنے ہوتے ہیں تو آپ چاہیں تو پورے بلو والے سرکل میں سے بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کی کلائنٹ کے کو ہیوی ہائی لائٹس چاہیے تو آپ سب سراخوں میں سے نکالیں گے جو بلو کے اندر ہیں تو اگر آپ کی کلائنٹ کو لو لائٹس چاہیے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ایک لائن سے نکالنے ہے straight ایک لائن سے ہم نے نکالنے ہے اور اس کے بعد straight ایک لائن چھوڑ دینی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں درمیان والی جو لائنیں ان دونوں کے درمیان سے چھوڑ چکی ہوں اور پورے بال یہ جو ہے میں نے نکال لیا ہے اسی طرح سے پورے بال نکالتے جانا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پر بلونڈر نکال لیا ہے ایک چمچ میں نے بلونڈر لیا ہے اس کے بعد 40 وولیم لیا ہے میں نے 1 in half سپون لیا ہے میں نے نہ برابر کونٹری میں ڈالا ہے نہ سیم کونٹری میں ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے اس میں اور اس کے بعد یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کی اپلیکیشن کس طرح سے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں پہ انڈ کرنا ہے ڈائریکٹ ہم نے جو ہے درمیان میں اٹھا کر نہیں لگا دینا درمیان والے ایریا میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سائٹ سے سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھنے جی سائٹ سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم آہ لاسٹ میں جو ہے اوپر والے ایریا کو کور کریں گے آہ پہلے ہم لوگ ایک سائٹ پہ لگائیں گے پھر دوسری سائٹ پہ لگائیں گے پھر ہم لوگ بیک والی سائٹ پہ لگائیں گے اوپر درمیان والے بالوں کو دو ایسوں میں ڈیوائٹ کر لینا ہے پیچھے والے بالوں کو الگ اور اوپر والے والوں کو الگ تو یہاں پر ہم نے بہت زیادہ اچھے سے لگانا ہے بہت اچھے سے مصفائے کرنا ہے اپنے بالوں میں جو ہم نے کارڈم کا مٹیریل بنایا ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے لگانا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کی جو ہے کوئی بھی بال اندر سے ایسے ہی رہ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے برش کی مدد سے اور بہت اچھے سے اس کو مصفائے کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھ لیا یہ سیکنڈ سائٹ سے ہم نے لگا لیا ہے اور جو ہے اس کو بہت اچھے سے آپ نے برش کی مدد سے اندر تک ہر طرف سے لگانا ہے دیکھ لیں جی میں نے پہلے ایک سائٹ سے لگایا پھر دوسرے سائٹ سے پھر پورے بالوں کو اٹھا کے نیچے کی سائٹ سے لگائیں بہت اچھے سے آپ نے یہ لگانا ہے کوئی بھی بال آپ کیسے نہیں اور فنگرز کی مدد سے اس طرح سے ہم نے اس کو بہت اچھے سے ملسفائے کرنا ہے یہ درمیان کا جو حصہ ہے اس کو میں نے دو عصو میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے بالوں کو اور بیک پہ ہم لوگ پہلے سب سے پہلے لگا لیں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے فرنٹ والے ایریا کو کور کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اپنے کلائنٹ کے دیکھیں گے یہ کتنی ٹائم میں جو ہے ہمارا بال جو ہے کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لگاتے جائیں اور ساتھوں ساتھ ہی کلر کٹ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے بالوں کا کلر چینج ہونے لگ جاتا ہے کچھ کلائنٹ جو ہیں زیادہ ٹائم لیتے ہیں کچھ کم لیتے ہیں یہ ہیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بالوں کو جتنی ہیٹ ملتی ہے اتنا ہی جلدی آپ کا کلر آتا ہے تو یہاں پر ہم نے ہاف آرز کے بعد دلوا دیا تھا اپنی جو کلائنٹ ہے ان کا کلر یہاں پر روشنی کی وجہ سے کیمری کی وجہ سے تھوڑا سا الگ لگ رہا ہے کلر لیکن بہت مذیقہ ہمارے پاسکرنا ہونایا تھا لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا تھا تھوڑا سا ہی ہمارے پاس براؤنش ٹون میں آ رہا تھا تو ہم نے کیا کیا تھا اور ہریسی ٹون میں ہم نے کیا کیا ہے تھوڑا سا شامپو لیا ہے اس میں تھوڑا سا بلو کلر بلو کلر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دینا ہے پانی ایٹ کریں گے تو اسے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے بہت اچھے سے ملعب تو تینوں چیزوں کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر کے لوگانے ہے تاکہ ہمارے بالوں کا جو ہے ہمیں لیور چینج کرنا ہوتا ہے ہم نے اس کو نائن لیور لیور تک لے جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد جو ہے کلر چینج کرایا اس کے اوپر ہم نے کوئی کلر اپلائی نہیں کیا جسٹ ہم نے یہی پر ہی اس کا کلر چینج کیا اور ہم میں ارپاس بہت ہی پیارا سا ایک شیڈ آگیا تھا جو کہ ہماری کلائنٹ کو چاہیے تھا تو ہم نے اس کے اوپر کوئی بھی کلر اپلیکیشن نہیں کی اس کے بعد ہم نے ماسک لگا دیا تھا اور ماسک لگانے کے بعد ہم نے 10 سے 15 منٹ کے لئے چھوڑا تھا اس کے بعد ہم نے والوں کو باش کرا دیا تھا اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بلائک اون کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسی طرح کی مزے مزے کی ویڈیوز دیکھتے رہیں اور جی بہت اچھے سے آپ نے ہاتھوں سے جو ہے بہت پہلے ہم نے بیک سے سٹارٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے ڈریکٹ آپ نے اوپر والی جگر پر نہیں لگا دینا کیا ہوتا ہے کہ اوپر والے بالوں میں کلر بہت جلدی آ جاتا ہے اس لئے ہم نے بلکل نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ میں اوپر کی طرف لے کیا آنا ہے کلر کو اور پھر ہم لوگ کیپ ہوتا دیں گے کیونکہ اکثر کیپ جب ہم پناتے ہیں جب ہم کارڈن لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں جو کلر ہمارا کیپ کے اندر کیا ہوتا ہے وہاں ہمارے جو ہیں پیچز رہ جاتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ کور کرنا ہے ان پیچز کو ختم کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے بہت اچھے سے کروانے کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہم نے واش کرا دیا بالوں کو واش کرانے کے بعد جو ہے میں نے کیرائٹین ماسک لیا ہے کیرائٹین ماسک جو ہے ہم لوگ بلکل تھوڑا سا لگائیں گے یہ براؤن کلر میں جو کیرائٹین ماسک ہے اس کی جو ہے بہت مزے کا یہ ماسک ہے یہ دیکھیں جی یہ والا جو ہے یہ آپ کے بالوں کو بہت سمود سلکی کر دیتا ہے تو یہ اللہ ماسک میں نے اپلائی کیا ہے بہت ہی ریزنیبل پرائیسز میں جو چیزیں ہوتی ہیں میں بتاتی ہوں آپ لوگ کو اور یہ ہے ہمارے پاس فائنل ریزلٹ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی کمیٹ کر کے لازمی بتائیے آپ کی ویڈیو کیسی لگی ہے تو جی دعا میں یاد رکھیں تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ